بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے موسیقی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن به و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلله فلا حادی له و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالغدا و دین الحق لیظہره ولدین کلی و قفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاغذ باللہ السمیع العليم من الشیطان غجیم لقد جاکم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریث علیکم بالمؤمنین روف الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوقت من لسانی یفقہو قولی حضرات کالاپ نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضہ کیا ہے اسی حیثیت کو کہ جو اللہ کو رب مان کر ہم عبدیت کے دعوے دار ہیں تو جان لیجئے انسان کا اصل مقام بھی یہی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اپنی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے سب سے زیادہ شرف انسان ہی کو دیا اور وہ شرف انسان کی عبدیت میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق بھی ہے اور آخری یہ بھی مخلوقات میں سے انسان کا معاملہ باقی تمام مخلوقات میں سے یقتہ یونیک بات کی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کسی ایک چیز سے پیدا کی لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو وجود دی ایک اس کا روحانی وجود ہے جو نوریو لسلہ اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے تخلیق کیا ارواح انسانی سب سے پہلی مخلوق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا اور وہی اصل مقام ہے انسان کا جس کا وہ اقرار کر کے اللہ کے سامنے آیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے پوچھا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا شہدنا تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے یہ جو ہمیں اقرار کر کے آیا ہیں اللہ تعالیٰ کی ربو بیعت کی شہادت دیکھ کر آئے ہیں اس کا تقاضی کیا ہے کہ واقعی اس کے بندے بن کر یہ زندگی گزارے اور جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے جان لیسے یہ اس سے بڑا کوئی اور شرف نہیں ہے اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں بھی ذکر ہے ان کی ذاتی حیثیت کا وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نسبت ہی دی ہے یہی نسبت دی اب معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا سبحان اللہ جی اسرابِ عبد ہی لائلم من المسجد الحرامِ للمسجد الاقصد واقعی وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصد اگلی صورت میں پھر ذکر ہے الحمدللہ اللہ لذی انزل على عبد ہیل کتاب سارا شکر صلی اللہ کا ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یہاں بھی اسی چیز کو جاگر کی اس سے آگے آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان ہے وہاں پر بھی یہی تبارک اللہ نزل الفرقان على عبد ہی بڑی برکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو معلوم ہے یہاں اللہ تعالی نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیاتی ہی میں آسمانوں کی سہر کروائی جنت اور دوزخ دخائی صدرات المنتحہ تک گئے پھر ہم قلامی فرمائی وہاں پر بھی ذکر ہے فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْهَا اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی کرنی تھی تو معلوم ہوا کہ اصل مقام عبدیت ہے اور جسے اللہ کہہ دے میرا بندہ ہے اس سے بڑی اور کوئی شرف نہیں ہے اس سے بڑی کوئی شرف نہیں ہے اس سے بڑا کو مقام یہی ہے جسے علامہ اقبال نے بھی بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے عبد چیزے دگر عبدو ہو چیزے دگر بندہ ہونا اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے یہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی انایتوں کا جو ہے منتظر ہے اور اس عبدو ہو کا وہاں انتظار ہو رہا ہے تو یہ ہے اصل مقام جان لی لیے کہ انسان کا جو اصل مقام ہے اس میں بھی نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یکتہ مقام دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تمام انسانیت میں سے ایک ہی انسان کو وہ مقام ملنے والا ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں اور وہ نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائیں گے اور اسی نسبت سے آپ کو معلوم ہے وہ سب سے پہلے اولین شاف محشر بھی یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے عبدیت کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے انسان کی عبدیت کا ظہور ہوتا ہے اس کے کردار میں اس کے اخلاق میں اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی وہی میں اس چیز پر ساتھ کیا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ اے ہمارے رسول آپ تو نبوت سے پہلے بھی اخلاق کی مراج پر تھے عظمتوں پر جو ہے آپ تو پہلے ہی سے جو ہے وہاں پہنچے ہوئے اور یہ وہ پہلو ہے انسانیت کا جو آپ کو معلوم ہے جس کے لیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اجتماعی اخلاق جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو مکمل کرنے ایک ہے ذاتی اخلاق وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عبدیت ہی کا ظہور ہے ایک ہے اجتماعی اخلاق تمام انسانوں کے لیے وہ رہنمائی دینا وہ رہبری دینا کہ جو انسانوں کی ضرورت ہے اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے ہی اس معاشرے سے آپ سند لے چکے تھے صداقت کی بھی امانت کی بھی آپ کو معلوم ہے جب پہلی وحی آئی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر گبراہت تاری تھی جب آ کر رفیقہ حیات کو کہا ہے مجھے کنبل اڑا دو مجھے اپنے نفس کا خوف ہے تو انہوں نے کیا گواہی دی یہ ہے جو اصل معاملہ ہے انہوں نے کہا آپ کیوں گبرا رہے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے کیوں آپ سچ بولنے والے ہیں سلح رحمی کرنے والے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں مجبوروں اور بے قصوں کو سہارا دیتے ہیں مہمانوں کی خاطر توازو کرتے ہیں حق کے کاموں میں مدد کرنے یہ ہے معاملہ کہ جس کی گواہی جو ہے وہ گھر سے بھی مل گئی اور آپ کو معلوم ہے گھر سے بڑی گواہی اور نہیں ہو سکتی جس کا واسطہ ہر وقت جو ہے انسان سے وہ سب سے بڑی گواہی وہی ہوتی ہے یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ساد کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی لَقَ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لوگو تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں یہ مطلب ہے انسانوں میں سے ہیں وہ انسانیت کی مراج ہیں انسانیت کے جو ہیں سید ہے سجدِ بُلدِ آدم وہ تم ہی میں سے ہیں عزیزن علیہ ما آنتم انسانوں جو تمہیں چیز مشکل نظر آئے کہیں تمہیں دکھ مہنچ رہا ہو تو ان پر بڑا شاک گزرتا یہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر پڑا ہو اور آپ کو معلوم ہے اسی جذبے کو پورا کرنے کے لئے اللہ رسولوں کو بھی بیٹا رہا ہے کہ تاکہ انسانیت جو بھی زندگی گزارے اس میں تمام انسانوں کے حقوق اور ان کے جو ہیں فرائض معین ہوں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اس کے ساتھ کی جاری ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے حریصن علیکم وہ تم پر بڑے ہی حریص ہیں کہ تمہاری تکلیفیں دور ہوں انسانیت کو سکھ ملے انسانیت کو عدل ملے انصاف ملے وہ انسانی حددردی ہے جو ان کا اصل خاصہ اور آپ کو معلوم ہے نبوت کے بعد تو ساری زندگی جو ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے لیکن نبوت سے پہلے بھی یہ پہلو جو ہے وہ بہت نمائی نظر آئے گا وہ تھے جو انسانیت کے لیے ہر وقت کرتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے جب وہ دیکھتے تھے غلاموں کو کہ یہ بھی انسان ہوتے ہوئے انسان کی تظلیل ہو رہی ہے تو ان کے دل پر بڑا شاہ گزرت آپ کو معلوم ہے یہ غلاموں میں سے بہت سے لوگ کیوں بہت جلدی مان لے آئے حالانکہ انہیں کہاں وقت ملتا تھا ان چیزوں کو سوچنے کا ان چیزوں پر غور فکر کرنے کا کہ کیا دعوت آئی ہے کیا ہو رہا ہے وہ تو بچارے جو ہے پسے ہوئے تھے ہر وقت جو ہے اسے میں لگے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے قبول کی ہے کہ ان سے پہلے سے تعلق تھے آپ کو معلوم ہے حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے تھے چکی پیس رہے ہیں برا حال ہے لیکن حکم ہے آقا کا کہ تمہیں چکی پیس لیں جاتے تھے کہتے تھے بلال تم ذرا آرام کر لو میں تمہاری جگہ چکی پیس لیتا یہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کا جو ہرجو ہوا ہے غلاموں کا اور جتنی بھی تجارت کی ہے جتنا بھی کاروبار کیا ہے جو کچھ بھی کمایا ہے اسے جمع نہیں کیا وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا ایک دن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی غمگینی کی حالت میں گھر آئے حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا ایک کافرہ آیا ہے ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں پاؤں میں جوتے نہیں ہیں کھانے کے پاس ان کا ہے نہیں میرے پاس ہے کچھ نہیں میں غم جو ہے مجھے ان کی حالت دیکھ کر جو ہے میں غم سے جو ہے نڈال ہو رہا ہوں آپ معلوم ہیں یہ وہ موقع ہے حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے تو جائیے قریش کے سرداروں کو بلا لیں آپ گئے ان میں سے کچھ سرداروں کو بلا لائے انہوں نے اتنی دیر میں اشرفیاں نکال کر دیر لگا دیا سہن کے اندر اتنی جمع کر دی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا اس کے پیچھے چھپ گیا یا وہ قریش کے سردار آئے غلط خدیدت قبرہ نے انہیں گواہ ٹھرا کر کہا تم سارے گواہ رہو یہ ساری دولت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کہاں گئی اسے کو گھر نہیں بنایا اسے کو کاروبار نہیں کیا وہ ساری دولت جو ہے وہ بے سہاروں کا سہارا بنانے میں بننے میں غریبوں کی غمخاری میں اور بے قصوں کی امداد میں خرج گئی یہ ہے وہ پہلو جسے فرمایا جا رہا ہے انکا لعلا خلق نازیم آپ تو کردار کی بلندیوں پر ہیں آپ معلوم ہے یہی وہ چیز ہے کہ تورات کے اندر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی وہاں پر بھی یہی وصفہ ہے جو اللہ تعالی نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصفہ جاگر کیا اچھا آپ کو معلوم ہے سورہ عراف میں ہے کہ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود اللہ کو نہ دیکھ لیں بہت سمجھایا نہیں سمجھے تو ان میں سے ستر کو چن کر جو ہے لے گے کوئی طور پا اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مطالبہ اللہ تعالی کے سامنے رکھ دیا اللہ تعالی نے ایک ایسی کڑک بیڑی کہ سب کو موتاری ہو گئے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے عرض کی کہ اللہ ان بے وکوفوں کی وجہ سے جو ہے تو عذاب میں ہمیں ڈالے گا یہ نادان ہیں اللہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو معاف فرما دی اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا ایک تو میری رحمت ہے جو تمام انسانوں کے لئے عام ہے لیکن ایک میری رحمت خاص ہے اور وہ ان کے لئے ہیں اللہ زی نے یتبعون الرسول النبی الامی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول امی کی جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں ان کی صفات کیا ہوں گی وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکیوں کا حکم یہ کیا پہلو ہے آؤ ظلم سے باز آجاؤ اس سے لوگوں کو روکیں گے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بجائے سے انہیں لوٹنے کی وہ ان کے لئے طیبات کو حلال کریں گے اور جو بھی بری چیزیں ہوں گی خبیص انہیں حرام کریں گے وَيَدَوْ أَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان سے ان کے بوجھ اتاریں گے یہ ہیں بوجھ جو جب بھی ظلم کا نظام آتا ہے تو جن کے ہاتھ میں اقتدار آجاتا ہے جن کے ہاتھ میں مفادات ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ڈنگر ڈور بنا دیتے ہیں اور ایسی ایسی رسمیں ایجاد کرتے ہیں اپنی دولت کی نمائش کے لیے کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنی دو بر ہو جاتی ہے تو وہ وصف فرمایا وہ آئیں گے جو بنی نو انسان کی بلائی لے کر آئیں گے ان کے بوجھوں کو ختم کریں گے بَلَقْ لَا لَلَّتِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ ان کے گلے میں جو توق پڑے ہوئے ہوں گے ان کو وہ اتاریں گے یہ ہے پہلو جس کی طرف وہاں بھر بھی اشارہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے وہ ذاتی نسبت کہ جو قرآن مجید نے اجاگر کی ہے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جان لیجئے اصل جو رتبہ ہے اصل جو مقام ہے وہ ذاتی حیثیت میں ہے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تو منصف اچھی طرح جانے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چن کر دیا اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی مختلف نسبتیں ہیں ان میں سے رلعظم جو رسول ہیں وہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا نسبت ہے خلیل اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جان لیے یہ ہے نسبت جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اور واقعی جو اللہ تعالیٰ نے منصبِ رسالت دیا ہے اس کا حق اگر کہیں ادا ہوا ہے پوری نو انسانی کی تاریخ میں تو وہ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وہ حقِ رسالت اس دنیا پر چلتے ہوئے تکلیفیں جھیل کر قدم بقدم چل کر وہ پورا کیا ہے وگرنہ پہلے رسولوں کا منصب جو ہے وہ تو اللہ موزوں سے پورا کرتا اس لیے اصل ان کا مقام جو ہے اس منصب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ رسول کس غرض کے لئے بہتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے لَقَدْ ارْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَانْدَلْنَا مَاحَمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ ہم تمام رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں بیانات دے کر ایسی نشانیاں دے کر کہ قوم پہچان لے لوگ پہچان لے یہ اللہ کے رسول کہوں اگر انسان پہچانے نہیں کوئی قوم پہچانے نہیں رسول کو تو حجت قائم نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے حجت قائم کرتا رہا ہے نہ چاہیے بھی قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مبشر اور منظر بنا کر بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہا جائے رسولوں کے بہینے کے بعد تو اچھی طرح جان لی دیئے رسول پہچان لیتے تھے انسان پہچان لیتے تھے جن کی طرف اللہ رسول بھیجتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ماننا نہ ماننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے اچھی طرح جان نہیں اللہ تعالیٰ وہ موجزے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجتا تھا وہ بیانات دے کر بھیجتا تھا کہ ہر قوم پہچان لیتی تھی یہ اللہ کے رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ پتا نہیں چلتا تھا ہاں اس کے شواہد موجود ہے آپ کو معلوم ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں کن کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو رسول کن کی طرف بنا کر بھیجا فیراؤن کی طرف کیا فیراؤن نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے نوچھے قرآن مجید میں اس کے شادت موجود ہے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جو دلوں کے بیت جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئی ہیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے وَجَادُ بِحَارُ ان کا انکار کر دیا وَسْتَيْقَنَتْحَا نَفُسُهُمْ حالانکہ ان کے دل پوری طرح یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کس وجہ سے نہیں مانا ظلم وَعَلُوَا ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برطری کی بنیاد کیا خیال ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے جس قوم میں اس امت کا قوم فیراؤن تھا ابو جہل کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ محمد سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے نانچہ تاریخ میں گواہی موجود ہے سیرتِ صحابہ میں لکھا ہے مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اسے کس نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے محمد سچے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے انہیں کبھی جھوٹنی بہت انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں اس نے کہا پھر یہ بسل معاملہ یہ ہے ہمارا بنو حاشم کا شریکہ چلا رہا ہے ہم ان کے ہم پلہ ہیں یہی سردار نہیں ہم بھی سردار ہیں آج ان کے سردار کو مانو تو نیچے لگنا پڑتا ہے یہ مجھے منظور نہیں یہ ہے حقیقت اصل کہ اللہ تعالی کیوں بہتر ہے اپنے رسولوں کو نشانیہ دے کر بہتر تھا تاکہ کون پہچان دے وَنْدَ اللَّهُ مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَانِ کیا دے کر بہتر ہے ہر رسول کو کتاب اور میزان کس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگوں کے اندر عدلِ اعتماعی قائم کیا جائے اس لیے اللہ رسولوں کو بہتر ہے اور وہ عدلِ اعتماعی ہے جو نبی عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیئیس سالہ زندگی میں اس دعوت کو دے کر اس کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے اور پھر پورے مرحلے جو ہے اس کے تقاضے پورے کر کے اللہ تعالی کا وہ نظامِ عدل و کس دنیا میں قائم کیا ہے اس سے پہلے کسی رسول کی جد و جود سے نہیں ہوا جس رسول کو بھی اللہ تعالی نے جو حد دے کر بیجا تھا اسے قائم کیا تو موجزہ چلی ہے آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے قوم نہیں مانتی تھی تو کیا ہوتا تھا اللہ تعالی اپنے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو ہجرد کرواتا تھا اور اللہ کا دین قائم کرنا عدلِ اعتماعی قائم کرنا اتنا لازم تھا کہ پیچھے پوری پوری قوم کو نشت ہونا بودھ کریں لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں ہوا آپ نے بھی تیرہ سال دعوت دی نا مکہ والے نہیں مانے ہجرد کروائی آپ کو بھی اور ساتھیوں کو بھی پیچھے عذاب نہیں بھیجے کیوں اچھی طرح جان دیجئے اگر اللہ یہاں بھی پیچھے عذاب بھیج کر دین قالب کر دیتا تو ہمارے لئے کوئی نمونہ نہ رہ ہمارے لئے کوئی اسبہ نہ رہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے رسول کو ہجرد کروا کے ساتھیوں کو جو ہے ساتھ نکال کر پھر ان سے قدم بقدم پوری جد و جہد کروا کے اللہ کے دین کو غالب کیا ہے تاکہ بعد والوں کے لئے نمونہ نہ رہ یہ ہے شان جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتہ شان ہے سارے رسولوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسالت کا منصب جو دیا تھا اس کا حق اگر ادا ہوا ہے انسانی سطح پر تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری رسول ہیں جن کے ذریعے سے اور آپ کو معلوم ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے ہیں وہ خاص قوموں کی طرف رسول تھے قرآن مجید میں جن بھی رسولوں کا ذکر ہے وہ یہی ہے حضر علیہ السلام کو بھی قوم کی طرف رسول بیجا حضر حود علیہ السلام کو قوم کی طرف رسول بیجا حضر 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 علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بیجا لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے لیے رسول نہیں بیجا وَمَا عَرْسَلْنَا قَعْلَّا قَافَةَ لِنَّاسِ بَشِيرًا وَعْدَزِيرًا پوری انسانیت کی طرف اگر کوئی رسول آیا ہے تو وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ واحد رسول ہیں جسے پوری انسانیت کے لیے اللہ رسول بنا کر دی تو یہ ہے ان کا مقام رسولوں میں اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی ہدایت نازل کرتا رہا ہر رسول پر لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں واحد رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتِ ہدایت کو بھی پورا کیا اور اپنے دین کو بھی کامل کیا اور اسے پھر قیامت تک کے لیے پسند فرمائے یہ واحد ہستی ہے لوگو ہم نے اپنے رسول کے ذریعے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمتِ ہدایت بھی پوری کر دی ہے اور اب یہ دین ہے جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے ہم نے چل دیا اور آپ کو معلوم ہے وہ دین ہے آخری دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا اس لیے اس کا صرف تقاضہ نہیں یہی نہیں تھا کہ اسے غالب کرو بلکہ اس کا تقاضہ یہ رکھا گیا اسے پہلے دینوں پر بھی غالب کرو یہ ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین بار آیت نازل کیا جو کسی اور رسول کے لیے نازل دی وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلہ دا وہ کامل ترین ہدایت دے کر الہدا آپ معلوم ہیں ساری پہلی کتابیں جو ہیں وہ اسی کا حصہ تھی مرچہ قرآن مجید میں آتا ہے ان کے بارے میں اُتُو نصیبا من الکتاب انہیں تو کتاب کے کچھ حصے دیے گئے تھے پوری کامل کتاب جو ہے پوری ہدایت جو ہے وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو فرمایا وہ بالہدا دیکھ کر بھیجا ودین الحق اور حق کا دین دیکھ کر بھیجا کس لیے بِيُزْحِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّ تاکہ اسے غالب کیا جائے پورے کے پورے نظام زندگی پر سارے دینوں کیوں یہ آخری دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند پیا پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک اب معلوم ہے یہ تیسری آیت کب نازل ہوئی تیسری دفعہ نو ہجری میں نازل جبکہ جزیرہ نمائی عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اللہ کی حکمیت قائم ہو گئی اللہ تعالیٰ کے رسول کو مان لیا گیا اللہ کو تسلیم کر لیا گیا اپنا رب اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور حدی مان لیا گیا تیسری بات جب وہ آیت نازل کی ہے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اب یہ دین جو ہے یہ صرف جزیرہ نمائی عرب تک غالب کرنے کے لیے نہیں بھیجا صرف باقی سارے دینوں پر بھی غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے اس لیے اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر وہاں یہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں کاشا ہم کبھی اس طرف بھی توجہ کریں تو پھر پتا چلے گا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا انہیں اللہ نے حیثیت کہا دی انہیں کیا دے کر بھیجا تھا اور اس کی نسبت سے ہماری ذمہ داری کیا یہ الفاظ ہیں سورہ توبہ میں یہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہنے اے مسلمانوں تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی یہ سمجھو کہ جزیرہ نمائی عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دیوے سے پورا ہو گیا اب یہ معاملہ پورا نہیں ہوا تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے کن سے لا یومینون باللہ والا بالیوم الاخر ان لوگوں سے ان انسانوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کے دن کو نہیں مانتے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولو اور جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا جان لیجئے یہ واحد موقع ہے قرآن مجید میں یہاں حرمت کی نسبت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ورنہ آپ کو معلوم ہے یہ اختیار اللہ کا ہے حرام کرنے کا اور حلال کرنے کا اور یہاں بھی جکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا یہاں یہ جکر ہے نہیں صرف اللہ ہی نے حرام نہیں کیا اس کے رسول نے بھی جو حرام کیا ہے انہیں بھی وہ حرام بانے گے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے دین کے قابع ہوں گے اگر اس کو حرام قرار نہیں دیتے تو ان کے ساتھ بھی تماری جنگ جاری رہے ہیں یہ تیسرے الفاظ ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ اور تمہاری جنگ ان سے بھی جاری رہنی چاہیے جو اپنے دین کو اب دین الحق قبول نہیں کرتے قوم مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ وہ بھی جن کو ہم نے پہلے کتابیں دے رکھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے اللہ ہی کا دیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے اللہ کا دیا ہوا آج وہ دین جو ہیں ان کی حیثیت ختم ہو گئی آج انہیں بھی اپنے دین چھوڑ کر دین الحق کو قبول کرنا چاہیے کہ جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی ہم نے دین دے کر بیٹھا یہ ہے جو حیثیت قرار پائی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی جسے لے کر آئے اور اگر نہیں مانتے وہ لوگ کے جو پہلے دین کے حامل ہیں کتابوں والے ہیں اب نہیں چھوڑتے اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر یہ ہے حسیت جو اللہ تعالیٰ نے دین الحق کی قرار دی دین الحق ہونا چاہیے جو رائج ہو وہ نظام ہونا چاہیے جو اللہ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے وہ عدل و قسط کا نظام لوگوں کے اندر اس کی بنیار پر عدل و قسط ہونا چاہیے اگر پہلی کتابوں والے نہیں مانتے ان پر جبر نہیں کیا جائے گا لیکن وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسے مذہب بنا جائے اب وہ دین وہ نہیں رہے گا جسے جی چاہے مانے ہم جبر نہیں کریں گے اپنی رسوماتِ عبودیت اپنی نماز روزہ جیسے جی چاہے ادا کریں اپنی رسمیں جیسے جی چاہے کریں لیکن دین الحق کے تابع رہنا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین الحق ہے جو پوری انسانیت کے لئے پسند کیا اب اسے غالب ہونا چاہیے نظام اس کا ہو وہ نہیں مانتے تو اپنے دین کو مذہب بنا لیں اپنا عقیدہ جو جی چاہے رکھیں اپنی نمازیں جیسے جی چاہے پڑھیں اپنی رسمیں جیسے جی چاہے کریں لیکن عدل و قسط کا وہ نظام ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول کو دیکھ کر بھیجا ہے دین الحق کی صورت میں وہ غالب ہونا چاہیے اور انہیں اس کے نیچے ہو کر جو ہے جذیہ دے کر اس کے تابع ہو کر رہنا چاہے یہ ہے حیثیت اس دین کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھیجا اور آپ کو معلوم ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تمام ان لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے حجت الویدہ کے موقع پہ ان سے گواہی بھی لے لیں وہ گواہی جو ہر رسول کو قیامت کے دن دینی ہے وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں گواہی لے گئے پوچھا اللہ حلب اللگتو لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کیا جواب دیا جو حاضرین تھے سوال ایک کیا جواب تین دی ہے نشہدو اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں انکا قد بلگتا وعدیتا ونساہتا آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا حق امانت بھی ادا کر دیا اور حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا یہ حق خیر خواہی کیا ہے جان لیجئے کتنا بھی آلہ سے آلہ نظریہ ہو کتنا بھی اچھا سے اچھا پیغام ہو اگر اس پر عمل کر کے نہ دکھایا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ اسے خیالی جنت کہا جاتا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے جو دے کر گئے ہیں وہ خیالی جنت نہیں دے کر گئے اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کے لیے نمونہ دے کر گئے اس کا حق خیر خواہی بھی ادا کیا اب یہ وہ حق خیر خواہی ہے جو اس امت کے ذمہ لگا کر گئے اس لیے کیا فرمایا جب لوگوں نے گواہی دی فَلْيُبَلْلَقِ شَاہِدُ الْغَائِبَا اب جو بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دے کر بھیجا تھا وہ پہنچا بھی دیا حق امانت بھی ادا کر دیا اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا اب ان کی ذمہ داری ہیں ان تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا یہ ہے حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے وہ رسول آخری رسول ہونے کی نسبت سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور ان کو خیر امت قرار دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے پیغام پہنچایا وہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ اب یہ کام تمہیں کر اس لئے آپ کو معلوم ہے سورہ حج کی آخری دو آیات ہیں اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ترتیب میں یہ پہلا خطاب ہے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب فرمائے ماننے والوں کو بہتشیت امت اور اس خطاب میں ان کے انفرادی فرائض بھی جو ہے پورے کے پورے بیان کر دیئے اور آخری امت ہونے کی جو حیثیت ہے وہ بھی معین کر دی اور اس کا تقاضہ بھی رکھ دی انفرادی حیثیت سے کیا تقاضہ رکھا اے ماننے والو رکو کرو سیدہ کرو یعنی ارکان اسلام ادا کرو وابدو ربکم اور پھر اپنے رب کی بندگی کرو پوری زندگی میں اس کی عبدیت اختیار کرو وفل الخیر اور بلائی کے کام کرو بنین و انسان کے کام آؤ بجائے ان پر ظلم کرنے کے بجائے ان کو لوٹنے کے بجائے انہیں دھوکہ دینے کے ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ بلائی سے پیش آؤ لَا لَا كُمْ تُفْلِهُونَ تَاكَ تُمْ فْلَا پَادُو یہ ہیں تین تقاضے جو ہر بندہ مومن سے جو ہے اللہ تعالیٰ کم اطلوب ہیں اگلی آیت میں فرمایا وَجَاهِدُو فِى اللَّهِ حَقْقَ جِحَادِهِ اے مسلمانوں اب تمہیں اپنے ہی لیے نہیں جینا بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے یہ سب سے گاڑی آیت ہے جہاد کے موضوع پر اچھی طرح جان لیجئے قرآن میں جہاد کا حق ادا کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے کیوں؟ اُس اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا اُس اللہ نے تمہیں پسند کر لیا یہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے اور واقعی حق رسالت ادا کرنے کی وجہ سے جو ہم پر فریضہ آئد ہوا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت دی ہے ہمیں یہ مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ معلوم ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نمائش آنے ہیں ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نبوت وہ الاسطفاہ ہیں اللہ کے چنیدہ جن میں سب سے مونچا مقام جو ہے انہی کا اور ایک ہے احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے رسالت اس لیے یہی نام ہے جو پہلی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ ان کی اصل حیثیت رسول اللہ ہے اس لیے وہ نسبت ہے جو یہاں پر جو ہے امت کے لیے بھی وہی لفظ لائے گیا ہوجتباکم اس اللہ نے تمہیں بھی اتبا کر لیا تمہیں بھی سلیکٹ کر لیا یہ وہ مقام ہے جو ہمیں ملا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آخری رسول ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی شرف دیا ہے کہ اسے تمام امتوں پر فضیلت دی اس لیے آپ کو معلوم ہے اے مسلمانوں تم وہ بہترین امتوں جسے اللہ نے انسانوں کے لیے برپا کیا تمہارا تو یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے موین کیا کہ تم لوگوں کو بلائی کا حکم دو برے کاموں سے روکو اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرو اور یہی ہے معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی بنیاد پر کہ وہ فریضہ ہمیں دیا گیا ہمیں امتِ وسط جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دی وَقَذَلَكَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا ہم نے تمہیں امتِ وسط قرار دیا ہے یہ وسط کس کا وسط ہے بھائی یہ امت جان لیجیے فریضہِ رسالت کی کڑی بنا دی گئی جیسے ابھی ڈاک صاحب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک کہے پہنچا اللہ سے لیے رسولِ ملک نے وہ پہنچاتا رہا رسولِ انسان تک اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ کسی قوم کی طرف خاص رسول تھے وہ بنفسِ نفیس اور پیغام کو قوم تک پہنچا دیتے تھے حقِ رسالت پورا ہو جاتا تھے ذمہ داری رسالت کی پوری ہو جاتا تھے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی قوم کے لیے نہیں بیجا کسی زمانے کے لیے نہیں بیجا وہ تو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول ہیں اور ہر زمانے کے لیے رسول ہیں اس لیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایک امت تک پہنچایا اور پھر اس امت کی ذمہ داری لگائی کہ ہر دور میں اب انہیں یہ پیغام پہنچانا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس رسالت کی کڑی بنا دیا اس وقت میں زنجیر کی ایک کڑی انہیں بھی بنا دیا کس کے لیے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ جیسے ہمارے رسول نے گواہی دی ہے تم پر اللہ کے دین کی تم گواہ بن جاؤ باقی انسانیت کی یہ ہے ہماری وہ نسبت جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے قائم کیا اور ہمیں خیر امت قرار دیا اس خیر امت ہونے کا تقاضہ کیا یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا معاملہ دیکھئے سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں رسول مانا ہے تو ان کی حیثیت ہر بندہ مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے اس کا پہلا تقاضہ یہ اگر تم مانتے ہو واقعی کہ اللہ نے تمہیں وہ رسول دیئے کہ جن کے بارے میں میں نے ارز کی وہ پہلے اور آخری رسول ہیں جن کا لقب بھی رسول اللہ جن کی حیثیت بھی رسول اللہ قرار دی گئی اور فریضہ رسالت بھی انسانی سطح پر پوری تغو دو کر کے جہاد کر کے اللہ تعالی کی رسالت کا فریضہ بھی ادا کیا تو صرف انہی نے کیا اس نسبت سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہے کہ اب ان کو ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے قرار دیا ہے ان کو ماننے کا پہلا تقاضہ یہ ہے آخری رسول ماننے کا اللہ کا رسول ماننے کا کہ تمہاری ان کے ساتھ نسبت یہ ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے محبوب ہونا چاہیے اور ان کی ازواج متحرات کو اللہ تعالی نے تمہاری ماں اقرار دی گئی یہ وہ حب رسول کا تقاضہ ہے جو ہم پر اب آہد ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالی نے یہ حیثیت نبی عقب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی ہے کہ اب کسی صاحب ایمان کو نہ اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو سکتی ہے جو اس کے ایمان کا تقاضہ ہے اور نہ اس کے گناہوں کی بخش ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق خیار نہ کریں اس کو لازم کر دیا ہے ان کی ذات کے ساتھ ان کے رسول ہونے کے ساتھ مہتر قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے یہ قرار دے دیا گیا قلن کنتم توہبون اللہ اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے تمہیں اس کی محبت مل جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ ایمان کا خاصہ ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ شدید ترین محبت اللہ سے نہ ہو بندہ ایمان واللذین آمنوا اشہدو حبن للہ تو وہ محبت اگر تم چاہتے ہو فرمایا فَتْتَبِعُونِ میرا راستہ اختیار کرو میری اتباع اختیار کرو يُحبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا تمہیں بھی محبت حاصل ہو جائے گی وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے تو جان لی جیے یہ ہے ان کی حیثیت ہمارے لحاظ سے جو ہمیں سوچنے کی ایک تو ہے وہ جان سے بھی زیادہ محبت ان کا مقام اور وہ مقام آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تک قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ عَلَى صَوْتِ النَّبِي اے ایمان والو تمہاری تو آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وَلَا تَجَهْرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَازِكُمْ لِبَازِنْ اور دیکھو ان کا نام لیتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے ایسے ذکر نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کا آپس میں ذکر کرنا اگر اس چیل کو سامنے نہیں رکھو گئے اَنْتَحْبَتَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ تمہارے سارے کی یہ کرائی پر پانی پھر جائے گا تمہارے ساری میند ضائع جائے گی اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا یہ ہے ان کا احترام ان کی حیثیت اور ان سے محبت کا تقاضی اور آپ کو معلوم ہے ہر شخص بندہ مومن کا یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ سے محبت حاصل ہو اور اس کے گناہ معاف ہو تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے قرار دے دیا ہے اگر تمہیں محبت چاہیے گناہ کی معافی چاہیے تو فتح بغونی ان کی پیر بھی کرو ان کے نقش قدم کو جو ہے اختیار کرو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل سکتی ہے اور گناہ بھی معاف ہو سکتی ہے یہ ہے جسے دوسرے الفاظ میں قرآن مجید میں اسوہ حسنہ قرار دیا یہ ہے جو اللہ کی ذات میں تمہارے لئے اللہ نے نمونہ دیا جیسے میں نے پہلے ارض کیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں جب ان کی امتوں نے نہیں مانا واللہ تعالیٰ رسول کو اور ماننے والوں کو ہجت کرا کے پیچھے عذاب بہتا رہا ہے پوری قوموں کو ملیا میٹ کرتا رہا ہے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ نہیں کیا موجزے سے دین غالب نہیں کیا انہیں مدینے میں پناہ دی اور اس کے بعد قدم با قدم چل کر پوری توائی نائی لگا کر فقر و فاقہ کٹ کر ساری تکلیفیں جیل کر وہ سارے مراحل تیہ کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے لوگوں کے لئے اسوہ پہنے وہ اسوہ ہے جو اس وقت ہمارے لئے زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے اگر واقعی ان سے کوئی تعلق ہے اور واقعی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جنہوں نے رسالت کا حق ادا کیا ہے تو وہ ہم پر فرض آئد ہوتا ہے اس کے لئے فرمایا جا رہا ہے وہ اسوہ حسنہ اور اس کے لئے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو ان کی اتباق یہ اتباق کیا ہے اتباق کس چیز کا نام ہے جان لیجیے اتباق کے دو پہلے دو چیزوں کے مجموعے کا نام اتباق ہے وہ کیا ہے محبت اور عطاعت یہ دونوں چیزیں اگر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے زیادہ نہیں ہوں گی تو اتباق کا حق دانے ہو محبت اس کے لئے بھی پیمانے دے دیئے کہ تمہیں تو اپنی جانوں سے بھی زیادہ اولاہ ہونا چاہیے ہو ان کا مقام تمہاری جو ہے رہنا چاہیے سامنے اور عطاعت کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی عطاعت بھی رسول کی عطاعت کے ذریعے ہو اب میں محبت کا تقاضہ کیا ہے ہم تو دعویٰ تو کرتے ہیں ان کی محبت کا اس کے کبھی کبھی گن بھی گاتے ہیں لیکن کبھی وہ پیمانہ بھی اپنے اوپر نافذ کیا کہ واقعی وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بات جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں میں اس کے لئے ایک پیمانہ دے رہا ہوں ذرا اس پہ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے اور پھر یہ جان لیجئے اگر اس پیمانے پر پورے نہیں اترے تو نہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی نہ گناہوں کی محفی ملے کیوں اس کا لازمی نتیجہ اتباع ہے اور اتباع کا جزوے لازم محبت دیکھئے ہر شخص یہ سوچے وہ زندگی میں کونسی اپنی روش اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کی کیوں بھئے کونسا انسان لباس اختیار کرتا ہے کونسی بودھ و باش اختیار کرتا ہے کونسی وضع قطعہ کونسی بودھ و باش اختیار کرتا ہے 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا